حضرت شاہ نعمت اللہ ولی کی پیشنگوئیوں کے بارے میں مورخین کی شہادتیں ہیں کہ آپ نے اپنے فارسی اشار میں جن جن واقعات کی نشاندہی کی وہ حرف بحرف سچ ثابت ہوئے یہی وجہ ہے کہ آج بھی امت کے کئی طبقے مستقبل کے بارے میں آپ کی پیشنگوئیوں سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں اس مرد خدا کے مطابق مشرقی پاکستان کا سانحہ ہونے کے کچھ عرصے بعد ایک اور فتنے نصر اٹھانا ہے جس کی وجہ سے ہند میں شورش برپا ہو جائے گی جس کے نتیجے میں زمین پر فتنہ و فساد شروع ہو جائے گا اور پھر ہندو خزمناک ہو کر مسلمانوں پر چڑھ دھوڑیں گے لیکن ایسے بے مہر زمانے میں شمال کے جانب سے لوگ دیوانہ وار ان کی آانت کے لیے آئیں گے جس کے بعد اہل ایمان بھی اپنی ذمہ داریاں محسوس کرتے ہوئے ہند یعنی پاکستان کے مسلمانوں کی امداد کے لیے آئیں گے جس کے بعد کافر لوگ یعنی اہل ہندوستان بہانہ بازی کرتے ہوئے صورتحال سے جان چھوڑانے کی کوشش کریں گے لیکن اب کے ان کی یہ چال کامیاب نہ ہو سکے گی لیکن اس جنگ سے قبل نعمت اللہ شاہ ولی اپنے اشار میں مسلمانوں کی حالت زار کی اکاسی بھی کرتے ہیں تاکہ مسلم امہ دین اسلام پر کاربند رہتے ہوئے اپنے اخلاق سمارے اور باطل قوتوں کے خلاف جہاد کے لیے ہما وقت تیار رہیں وہ فرماتے ہیں ترجمہ سب مسلمان نواز سے غافل رہیں گے لوگ شہوت کے قیدی ہوں گے دنیا میں ایسا ہی ہوگا نماز، روزہ اور احکام کی بجا آوری یک لخت غائب ہو جائے گا مناجات کی مجالس میں رائے کارانہ طور سے ذکر و اذکار ہوگا نماز، روزہ، حج زکاة، فطرانہ ادا کرنے کا شوق ہم ہو جائے گا دلوں پر ایک بوجھ معلوم ہوگا ترجمہ ایک جماعت مجبور لوگوں سے سود لیا کرے گی ان پر لانت ہو یہ سر پر خزانہ رکھے ہوئے ہوں گے محرم کے مہینے میں مسلمانوں کے پاس ہتھیار آ جائیں گے مسلمان اس وقت جارحانہ قدم اٹھائیں گے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اس موطبر اور ذمہ دار چینل سپریڈ دی اسلام کو جس نے اپنی آج کی اس ویڈیو میں جناب شاہ جی کی پیشنگوئیوں کے تناظر میں آمدہ حالات و واقعات کی تصویر کشی کی کوشش کی ہے محزز خواتین و حضرات دنیا میں اب تک دو افراد کی پیشنگوئیوں کے بارے میں موطبر آرہ موجود ہیں جن میں سے مغرب کے نوسترڈومس کی کہی ہوئی کئی ایک باتیں سچی ثابت ہو چکی ہیں لیکن بعض ایسی بھی ہیں جن کی سچائی کی اب تک کوئی شہادت اور آکے تاریخ کا حصہ نہیں بن سکی جبکہ دوسری شخصیت آج سے ساڑھے آٹھ سو سال پہلے پیدا ہونے والے ایک ایرانی صوفی نور الدین الماروف نعمت اللہ شاہ والی ہیں جن کی کہی ہوئی ایک ایک پیشنگوئی حرف بہرف سچ ثابت ہو چکی ہے ان کا ارشاد ہے کہ بھارت کے حکمران اپنی عادت کے مطابق ایک شرارت کریں گے جس کی وجہ سے جنگ کا شولہ بھڑک اٹھے گا جس کی ابتدا میں مسلمانوں کو کفار کے مقابلے میں اگرچہ نقصان اٹھانا پڑے گا لیکن جلد ہی چین ایران اور افغانستان سے لوگ ان کی دیوانوار امداد کے لیے آئیں گے حضرت شاہ والیولا فرماتے ہیں کہ اس موقع پر مسلمان غازیوں سے زمین اس طرح لرزے کی جس طرح زلزلہ آئے تو ویران قبریں لرزنے لگتی ہیں جبکہ اس فتح کے ساتھ ہی آپ نے کسی نامعلوم غم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے اس کی وجہ سے امت کے تمام لوگ جمع ہو جائیں گے اور پھر حج کا زمانہ قریب آنے پر لوگ جب فریضہ حج سے فارغ ہوں گے تو پھر ایک نئی جنگ کی تیاری کریں گے شاری فرماتے ہیں کہ یہ زمانہ مسلمانوں کے لیے عظیم جدوجہد کی نشاندہ ہی کرتا ہے جس سے وہ نہ صرف اسباب جہاد جمع کریں گے بلکہ عید الفطر آنے سے قبل ہی وہ کفار سے وہ تمام علاقے بھی واپس لے لیں گے جو دوران جنگ ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہوں گے ناظرین مخترم یہ ساری نشانیاں اس جنگ کے بارے میں بیان کی گئی ہیں جس کو غزوہ ہند کے نام سے موسم کیا جاتا ہے حضرت نعمت اللہ شاولی اپنی پرسرار پیشنگوئیوں میں نہائیت سخت اور سنگین اور خونی منظر پیش کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اس دوران دریائے اٹک کفار کے خون سے تین مرتبہ بھر کر جاری ہوگا کیا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ہندوستانی فوج پاکستانی سرحد کروز کر کے آزاد کشمیر کی طرف پیش قدمی کرے گی یا پھر قرآکرم کی شہرہ کاٹ کر چین کی طرف سے پاکستان کو مدد نہ پہنچ سکے گی آگے پیش قدمی کرتے ہوئے دریائے اٹک کے پل یا تربیلہ ڈیم تک پہنچنے میں کامیاب ہوگی یا تیسری حالت یہ کہ وہ لاہور یا ماضی کی طرح سیالکوٹ کے راستے نیشنل ہائیوے پر کنٹرول حاصل کر کے دریائے اٹک تک پہنچ جائے گی یہ سوال ذہن میں اس لیے اُبھرتا ہے کہ کفار غالباً بہارتی فوج دریائے اٹک تک پہنچے گی جب ہی تو کفار کے خون سے دریائے اٹک تین مرتبہ بھر کر جاری ہوگا کہ شاید یہاں دشمن کی فوج کو سخت مضاہمت کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن موجودہ حالات و واقعات کو سامنے رکھا جائے تو یہ بات بھی واضح طور پر سامنے آ رہی ہے کہ افغانستان میں انڈیا کے ایجنٹ افغانی فوج پاکستان پر حملے کا جواز بنے گی جس کی واضح مثال حالیہ دنوں میں ہونے والی کئی ایک جھڑ پہ ہیں جو پاک اور افغان آرمی کے درمیان ہوئیں جبکہ ایک افغان اہلکار نے اپنے ایک بیان میں واضح طور پر کہا کہ جب پاکستان انڈیا کے ساتھ جنگ میں مشغول ہوگا تو ہم دریائے اٹک تک کا علاقہ اپنے قبضے میں لے لیں گے لیکن مجاہدین اللہ کے حکم سے ان کے سارے خوابوں پر پانی پھیر دیں گے نعمت اللہ شاہ فرماتے ہیں کہ اس خونے اس جنگ کے بعد مسلمان ہندوستان کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے اور یوں اللہ رب العزت کی جانب سے انہیں فتح مبین حاصل ہوگی ناظرین محترن محققین کے مطابق یہ وہی زمانہ ہوگا جب عرب میں امام مہدی رحمت اللہ کا ظہور ہو چکا ہوگا اور غازیان اسلام اس جنگ سے فارغ ہونے کے بعد مشرق سے مغرب کا روح کریں گے جن کے کالے جھنڈے یعنی سیاہ پر جم ہوں گے جن کے بارے میں احادیث میں یہ گواہی موجود ہے کہ وہ عربوں سے زیادہ اچھے شاہ سوار اور جذبہ جہاد سے لیس ہوں گے بلکہ ان کے پاس اپنے اہد کے جدید ترین ہتھیار بھی ہوں گے جن کی بدولت حضرت امام کی حکومت کو تقویت حاصل ہوگی جس کے بعد سالوں تک جنگوں کا ایک ناختم ہونے والا سلسلہ جاری رہے گا اور مسلمان فتحیاب ہوتے رہیں گے حتیٰ کہ اسی اہد مبارکہ میں جنب عیسیٰ ابن مریم کا دوبارہ نزول ہوگا جن کی قیادت میں مسلمان یہودی فوجوں سے جنگ لڑیں گے جن کی قیادت تجال اکبر کے ہاتھ میں ہوگی اور آپ اس لائن کو اپنے دست مبارک سے قتل کر کے مسلمانوں کو اپنے نیزے پر اس کا خون دکھائیں گے اور یوں یہ فتنہ دور ہو سکے گا ناظرین محترم یہ ہے وہ ہلکی سی تصویر جو کہ شاہ نعمت اللہ ولی کی پیشنگوئیوں کے تناظر میں دیکھی جا سکتی ہے اور اگر زمینی حقائق کو دیکھا جائے تو اب یہ وقت قریب تر آ چکا ہے لیکن نہ جانے وہ کون سا محرم کا مہینہ ہوگا جس میں مسلمان پورے جذبے کے ساتھ آمادہ جہاد ہوتے ہوئے قافروں پر کہر بن کر ٹوٹیں گے اور یہی وہ وقت ہے جس کا انتظار امت کا خرفرد کر رہا ہے جس کا انتظار امت کا خرفرد کر رہا ہے